سا کلام جو بجائے شورت بنا شروع شروع کے دور تھا میرا مزاہ میں آنے کا تو میں نے کہا دل میں اتری مگر پولی پولی سلولی سلولی اور اسی کافی ایک دفعہ اور بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی ہوئی ٹینڈ پولی سلولی سلولی ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھس کی حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی ہاں سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ میری ساس بھولی سلولی سلولی اور کویکلی کویکلی گرین سار سے جوئے کویکلی 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 گرین سار سے جوئے آپ کے والے سید امین گلانی مرہوم برے صغیر پاک و ہند کے عظیم حریت پسند شاعر تھے ان سے کیا سیکھا تھے ان سے یہ جی ایک تو سیکھا ہے کہ موت سے بے خوفی دوسرا رزق کے پیچھے حسب الاستطاعت بھاگنا ہے مزایہ شاعری کرتے ہیں مگر کرنٹ افیرز پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وہ وقت کا تقاضہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ اگر حساس ہیں شاعر بھی ہیں حساس بھی ہیں تو اس کا اظہار بھی کرنا اچھا ہوتا ہے اس سے کتھار سے سو جاتا ہے صرف اکیلہ میں کیوں کوراں بھی یہ نہ لات دی پھر اس میں ہم تھوڑا مزاہ کا پیدا پہلو پیدا کر لیتے ہیں تاکہ اس کی جو کڑتل ہے نا پنجابی جنگیزے نے کوڑا پن کوڑا پن تلخ پن اس کو ذرا آپ مولانا فضل الرحمن صاحب کے جلسوں میں بھی نظر آتے ہیں ان سے کیسا تعلق ہے ان سے تعلق ہمارا قرآنہ ہے مطلب ہے کہ میں انیس سال کا تھا جب میں مفتی صاحب کی کمپین میں گیا تھا ستر کے الیکشن میں میرے تو دو سال چھوٹے ہیں مولی صاحب مولانا صاحب میں نے ایک دفعہ کہا ہستے ہستے میں نے کہا دیکھیں باہت شنگ میں میں آپ کو ڈانٹ نہیں سکتا ہوں کہتے کیسے میں نے کہا آپ مجھ سے دو سال چھوٹے ہیں بڑا بھائی چھوٹے کو ڈانٹ نہیں سکتا کہنا یہ بات تو ہے مولانا صاحب بھی آپ سے شائدی کی فرمائش کرتے ہیں ہاں اکثر مولانا صاحب جب بہت تھک جاتے ہیں سیاسی پاہول میں پر پشان ہوگی تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ یار چلیں کہیں ادھر کاغان ناران کی شگران کی طرف یا ادھر چترال چترال کی طرف پانچ آر دن ہن سے ہسائیں کھلے کھلائیں پھر تازہ دام ہوگی یا پھر عمرے پر چلے جانا تو الحمدللہ ان کے ساتھ عمروں کو بھی سفر ہوئے ہیں شیر بڑے سنتے ہیں وہ خود شائر ہیں اچھا بعض دوہ مجھے اپنی شائری بھیجتے ہیں واہ اسلاح کے لئے واہ آپ بہت سے حکمرانوں سے بھی ملتے رہے ہیں سب سے زیادہ ہے کس سیاستدان نے متاثر کیا نصراللہ خان صاحب ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب کو سیاست سکھانے والے بھی نوازداد نصراللہ اور اس بات کے مطرف خود مولانا صاحب ہے چند سال پہلے آپ نے ایک کتاب لکھی میری باتیں یاد رکھنے کی ہاں میری باتیں یاد رکھنے یہ لکھنے کا خیال کیسے آیا یہ جب کرونا آیا نا تو میں کارنٹین ہوا ہوا تھا مطلب ہے کہ نکل نہیں رہتے شروع شروع میں 2019 گزر گیا جب تو 20 میں شروع کیا میں نے میں نے کہا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ساری یاد داشتیں جو میں نے نوٹس تو بنائی نہیں ہوئے تھے اور اتنی بھرپور زندگی گزاری ہم نے تحریکوں میں گئے ہیں جیلوں میں بھی اتھانوں میں بھی ہمالاتوں میں بھی گئے ہیں دو ایک دفعہ ہمیں بھی شرف ملا سن چوہتر میں تو میں نے کہا یار یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو جو کچھ بھی ہے ابھی حافظہ محفوظ ہے کرونا خدا نہ خواستہ ہو گیا یا ویسے مر جانا اب عمر کے بھی اس حال میں ہیں پہنچ گئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لنگ گئی یا تھوڑی سی تھوڑی لے دیئے تو پھر یہ خیال آیا کہ چلیں لکھنا شروع کرتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے نوجوان آپ کو بہت شوق سے سنتے ہیں خدا نے آج تاکہ اس مرد کی بیوی نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے ملک شہباز کھوکھر ملنے کے لیے آئے ملک صاحب سلمان گلانی صاحب کا تعلق تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں آپ کی یہ دوستی کیسے نبر رہی ہے یہ جو دوستی ہوتی ہے لیکن میں جواب دیتا ہوں کہ وہ ہے فضل الرحمن فے اس کا لے لیں نون یہ فن بن جاتا ہے تو اہل فن آپس میں رشتہ دار ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر اکابیر بیٹھی ان کا بھی آپس میں تو ہمارا ایک پارٹی تو اپنی جگہ ہوتی ہے نا جی اچھی شکسید جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ میل جول جو نا ہمیں اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کی دعائیں لے کے ان سے کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے تو ہماری یہ دوستی ہے اس کے بعد تو یہ سیری سیری پارٹی کو چلتے رہتے ہیں تو یہ محبت کرتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو دو تین سیاسی قطاع سنا دیتے ہیں ہاں ضرور نا یہ تو ہونا چاہیے میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں میں امریکہ گیا تو وہاں نیا نیا یہ آیا تھا پہلا صدر کیا نام تھا اس کا ٹرمپ تو ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا تو ہمارے مشاعرے تھے علی گری علی مندائیز کی طرف سے کچھ اٹھ دہ سٹیٹس میں امریکہ میں تو میں اپنے پاکستانیوں کو اور انڈینڈینڈینڈوں کو میں کہتا تھا ہم تو آپ کے بارے میں بڑے خوش فہمیوں میں مطلع کے کہتے ہیں یہ کیا مطلب میں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ میں یہاں اب بھی ہم سمجھتے ہیں امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن اور سب سے اقل مند وہاں کی عوام ہے امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن اور سب سے اقل مند وہاں کی عوام ہے ہیلری کو جب شکست ہوئی ہم سمجھ گئے ہیلری کو جب شکست ہوئی ہم سمجھ گئے عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے اور جس نے تھا بار بار چنابے نظیر کو جس نے تھا بار بار چنابے نظیر کو اس ران مرید قوم کو میرا سلام ہے اس ران مرید قوم کو میرا سلام ہے